ایڈروفز کا جب سے سلسلہ ہم مارکٹ میں چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں اس دن سے لے کے اب تک جتنے بھی میم کوئن ہیں ان کا بڑی بڑی ایکسینجز پہ لسٹ ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے تو دوستو آج کس فیڈیو میں میں آپ کے ساتھ ایک ایسے ٹوکن کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں جو آل ریڈی ایٹ زیرو میں یہاں پر ٹریٹ کرنے کو ملتا ہے اور دھڑا دھر بڑی ایکسینجز پہ لسٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور یہ ٹوکن جس کو آپ کو فیلحال کسی ٹیپ سوائپ میں ارن کرنے کی ضرورت نہیں ہے آل ریڈی مارکٹ میں لسٹڈ ہے اور کس طرح ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بہت اہم معلومات شیئر کرنے والا ہوں تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا مت بولیے گا تاکہ یہ ویڈیو دوسرے دوستوں کا اپنی ریچ اختیار کر سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کو اے ڈروپ سے جڑی ہر ویڈیو وقت سے پہلے ملے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں گائز یہاں پہ میں بات کروں گا سب سے پہلے بیبی ڈوچ کے بارے میں اور بیبی ڈوچ اس وقت تقریباً دو سو تئیس پرسنٹ پمپ کر چکا ہے اس کے پمپ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اسے بائیناس تھائی لینڈ نے لسٹ کر دیا ہے پہلے تو آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ ہر دنیا میں کتنی قسم کی بائیناس ہیں دیکھو گائز یہ اصل میں ایک ہی بائیناس ہے لیکن اس کی ڈیفرنٹ کنٹریز یا ریجن کے اندر ایک رسائی رہتی ہے یعنی کہ جو امریکہ کے اندر بائیناس مجود ہے وہاں کی قانون سازی کے مطابق اس میں ایک الیدہ ایک کوانٹیٹی لسٹ ہے اور دوسرے ملکوں میں الیدہ جیسے کہ ساؤت ایشن کنٹریز کے اندر جو بائیناس ہے وہ بالکل الیدہ ہے تو بیبی ڈوج اچھا خاصا دوستو جمپ کر گیا ہے صرف تھائی لینڈ میں جو بائیناس پر کر رہی ہے اس پہ لسٹ ہونے پہ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بائیناس نے ایک ٹوکن لسٹ کیا تھا جس کا نام ہے 1 ملین بیبی ڈوج جس کی پرائز یہاں پر 0.0020 پہ دیکھنے کو مل رہی ہے دوستو اس 1 ایم بیبی ڈوج کا اس بیبی ڈوج سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ بیبی ڈوج جو ہے یہ 8.022 میں ہمیں مارکٹ کے اندر ٹریڈ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور آپ نے شاید غور نہیں کیا تقریباً تین ماہ پہلے اسے اوکی ایکس ایکسچینج نے لسٹ کیا پھر بیڈ گیٹ ایکسچینج نے لسٹ کیا اور اب یہاں پر چانس بن رہا ہے کہ یہاں پر جو کہ ہے بائیناس جو ساؤت ایشن کنٹری میں یوز ہو رہی ہے جو انڈیا پاکستان دبائی وغیرہ وغیرہ اور جتنے بھی اس کے ریجن کے اندر کنٹری آتے ہیں اس میں اگر یہ لسٹ ہوتا ہے بیبی ڈوج تو اس کے پرائز کہاں تک جا سکتے ہیں دیکھیں صرف بائیناس تھائی لینڈ میں لسٹ ہونے پہ اس کا ایک زیرو کل ہوا ہے یعنی کہ یہ نائن زیرو ٹین کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا نائن زیرو ٹین نائن زیرو ففٹی کے درمیان اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا تھا لیکن اس کی سٹرگل کا یہ لیول دیکھیں کہ جب سے مارکٹ میں کتے اور بلیوں سے جڑے ٹوکن آ رہے ہیں تب سے یہ ٹوکن بھی مارکٹ میں دوبارہ سے اپنا سر اٹھانے لگ گیا ہے تو کیا اس کی پرائز پریڈکشن رہے گی اس کے لیے بھڑتے ہیں کوائن مارکٹ کیاپ کی طرف تو گائز ہمارے لیے اس بات کی خبر کو اپنے ذین میں بسا لینا بڑا ضروری ہے کہ کون سا ٹوکن کس ریجن میں لسٹ ہوا تو اگر تھائی لینڈ کے اندر کیونکہ تھائی لینڈ کی جو لسٹنگ ہوتی ہے موسٹلی نیکس سٹیپ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بائناس جو پاکستان انڈیا میں چلتی ہے وہاں پہ بھی لسٹنگ کے لیے تیار ہو جاتا ہے وہ ٹوکن تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی تو یہ کوائن جو ہے وہ ایٹھ زیرو ٹوینٹی میں یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کرنا چاہتا ہوں اور وہ ضروری ہے کہ آغاز کروں میں اس کا مارکٹ کیپ سے دیکھیں گائز اس وقت اس کی جو مارکٹ کیپ ہے وہ تین سو پچیس ملین کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے ڈوگز ڈوج ڈوگ بیبی ڈوگ بیبی لون ڈوگ بیبی لون مارس یہ جتنے بھی ایسے ٹوکن ہیں ان کو ہم نے کبھی تیرہ تیرہ گیارہ گیارہ زیرو کے اندر دیکھا تھا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہمیں ابھی کرنٹ سیچویشن میں ابھی فیلحال اضافہ ہو چکا ہے یہ ایک وقتی انیلیسز ہوتے ہیں جو ٹائم کے حساب سے یہاں پر چینج بھی ہو جاتے ہیں تو گائز میں سمجھتا ہوں کہ جون جون ایک ٹوکن کی نئی ایکسینجز پر لسٹنگ ہوگی اس کے اندر اس کی پذیرائی بھڑتی ہے اور ابھی کیونکہ یہ ایٹ زیرو ٹوئنٹی پہ ہے تو موسٹلی ہم اس کو اگر دوبارہ ریورسل ہوتا دیکھ رہے ہیں تو اس کا تعلق صرف اور صرف ایٹ زیرو ٹین کے ساتھ ہوگا آنے والے دنوں میں تو جاننا یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ کیا بی بی ڈوچ یہاں پر بائناس پہ لسٹ ہو سکتا ہے دیکھیں دوستو بائناس کی جو اپنی شاہیں ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کے اندر وہ بڑی مصبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں خاص کر کے یو ایس کے اندر یو ایس میں اپنے آپ کو مصبوط کرنے کے بعد اب یو ایس بائناس کی یہاں پر کوشش ہے کہ وہاں پر نئے سے نئے ٹوکن کو لسٹ بھی کیا جائے اور وہاں پر جو دائرہ کار ہے ٹریڈ کا وہ بھی بڑھایا جائے اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بھی بائناس نے اپنے آپ کو یہاں پر مصبوط کیا ہے تو ضروری یہ ہوگا کہ اگر آنے والے پندرہ دن میں یا ایک بہینے میں بی بی ڈوچ اگر سپوز لسٹ ہو جاتا ہے بائناس ساؤت ایشن کنٹری کو لے کر کے جس میں پاکستان انڈیا دبائی سب ہی آتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ اس کے پرائز ایٹ زیرو ٹوئنٹی سے سیدھا ایٹ زیرو سکسٹی ایٹ زیرو نائنٹی تک جا سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ون یا ٹو زیرو کل کر سکتا ہے دیکھیں دوستو اس کے بارے میں وقت سے پہلے کوئی بھی بات کرنا کسی کو یہاں پر مغالتہ آرائی میں مبتلا کر دینے جیسا ہے کیونکہ یہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کوئی اس کا جو ایئر ڈروپ کا سلسلہ ہے وہ ہمیں اچانک کسی ٹیلی گرام کی منی ایپ کے اوپر دیکھنے کو مل جائے حالانکہ ایسا ہوا تو ابھی تک نہیں ہے کہ جو پرانا ٹوکن ہو اس کو وہاں پر ڈال دیا جائے لیکن اس کی پذیرائی اتنی بھڑتی چلی جا رہی ہے وقت کے ساتھ ساتھ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی بی ڈوڈج کوئن جو ہے یہاں پر اپنے آپ کو مزید مضبوط کر سکتا ہے اور اگر ہم ون ایم کے ساتھ اس کو کمپیرزن کریں کہ ون ایم بی بی ڈوڈج کو ریفر کر رہا ہے یہ ٹوکن دیکھیں انہوں نے ساتھ یہاں پر لکھا بھی ہے کہ پلیز نوڈ ٹیڈ بی بی ڈوڈج کوئن اور ون ایم بی بی ڈوڈج کوئن ریفر تو دا سیم ایسٹس ان ڈیفرنٹ ڈینومینیشن تو دونوں کو انہوں نے ایک ہی قرار دے دیا یہ ایک سوالیاں نشان تھا ویورز کا اکثر پوچھنے کو مل رہا تھا کہ کوئن مارکٹ کیپ میں جب وہ ان کے پرائس دیکھنے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ملتی ہیں لیکن ایسٹس تو یہ سیم کاؤنٹ ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ انفرومیشن ہے ایسٹس وہ سیم ہی کاؤنٹ ہو رہے ہیں لیکن اس کو انہوں نے ڈبل زیرو کے اندر لسٹ کیا ہے اب ڈبل زیرو کا یہ فرق ہے کہ اگر آپ مان لیں کہ دس ڈالر کے یہ ڈبل زیرو والے ون ایم بی بی ڈوچ کو بائے کرتے ہیں تو اگر یہ دس ٹوکن آتے ہیں میں ایکزیمپل دے رہا ہوں ایکزیمپل دے رہا ہوں تو وہاں پر جو وہ ٹوکن جو آٹھ زیرو ٹرنٹی میں ویلیبل ہیں اس کی تعداد اس کی نسبت ہزاروں میں آ جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اگر ڈیفرنٹ ایکسچینج پہ جسٹ لائک اوکی ایکس اور بیڈ گیٹ اگر ہمیں ایسی ایکسچینجز کے اوپر بی بی ڈوچ آج کل فیلحال تھوڑی دیر تک بھی صحیح ہمیں اسی لیبل پہ دیکھنے کو ملتا ہے ایٹ زیرو ٹین تو ہمیں دس ڈالر سے دس یا چلیں پندرہ ڈالر کی تھوڑی بہت بائنگ کر کے رکھ لینی چاہیے اور یہ دوستو بی بی ڈوچ جو ہے یہ صرف لونگ ٹرم کے لیے اگر کوئی سوچتا ہے کہ آپ اسے شورٹ ٹرم کے لیے بائے کر لیں گے یہ چند دنوں میں آپ کو ٹریڈ دے دے گا تو یہ ایک بے وکوفی ہے ایسے ٹوکن کبھی بھی آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ٹریڈ نہیں دیتے بلکہ کبھی کبھی تو آپ کو چھ مہینے سال بھی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سے زیادہ کا میں اس کے اندر کوئی خاص اس کا کوئی فیوچر نہیں دیکھ رہا جب تک کہ بائیناس اس میں الیٹ نہیں ہوتا دیکھیں بائیناس نے جب ون ایم بی بی ڈوچ کو لسٹ کیا ہے تو انہوں نے کسی کو نہ تو نوٹیفکیشن دیا نہ کوئی انانوسمنٹ کی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پکے ٹریڈر ہیں وہ موسٹلی بائیناس انانوسمنٹ کو فالو کرتے ہیں کہ جب تک انانوسمنٹ نہیں آئی گی ہم اس بات کو نہیں مانتے کہ فلانی چیز لسٹ ہونے جا رہی ہے لیکن انہوں نے بغیر انانوسمنٹ کے یہاں پر اسے لسٹ کر دیا تو این ممکن ہے یہ جسٹ ایک آئیڈیا آپ سے شیئر کر رہا ہوں it's not going to happen تو 8020 کے ساتھ مارکٹ میں اس کے پرائز اگر یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو کل کو یہ لسٹ ہو جاتا ہے without notification کے تو اس کے پرائز میں بائیناس بادشاہ میں تو یہی کہوں گا یہ کسی بھی وقت اس ٹوکن کو ہائپ دے سکتا ہے تو کیونکہ آپ کا سوال ایڈوانس میں ہوتا ہے تو میں بھی ایڈوانس میں ہی یہاں پر آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ یہ کوئن 10 سے 15 ڈالر سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ کے پاس رسکی ہے ٹھیک ہے اور کیا صورتیال کل کو بنتی ہے اور اس میں پوری طرح کود جانا ایک بے وکوفی ہے ایک جہالت ہے اسی لیے اس کو جسٹ آپ اوکی ایکس پہ یا بیٹ گیٹ پہ بائی کر لیتے ہیں تو بائیناس جب اسے لسٹ کرے گا تو اس کے پرائس کا جو فرق ہوگا نمائیہ وہ آپ کو ان ایکسچینجز پہ بھی دیکھنے کو ملے گا سو گائیز آئے خوب یہ ویڈیو آپ کے کسی کام آسکے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ